اسلام علیکم کیا حال ہے اب سب کا ٹھیک ٹھاک ہے خیال خریر سے ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے تو آج میں بناؤں گی ہے تندوری روٹی اور تندوری روٹی جو ہے وہ تندور میں نہیں بلکہ میں اوون میں بناؤں گی تو دیکھیں کیسے بنتی ہے آٹا میں نے بلکل سیمپل گوندہ کچھ ہی اس میں ڈالا آپ اگر چاہیں تو اس میں نمک ڈال سکتی ہے تو میں نے یہ سادہ آٹا گوند لی ہے اور اس کے اب میں بناؤں گی پیڑے چولا میں نے آن کر کے تباہ اوپر رکھ لیا ہے چار پیڑے بنائی ہیں تو فی الحل میں مجھے چار روٹیوں کی ضرورت ہے چار ہی میں بناؤں گی تو اب میں اس کی روٹی جو ہے وہ بیلتی ہوں تو بیل کے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کیسے بلکل اس کا تندور کا ذائقہ بنے گا اور تندور کی ہی لوک آئے گی تو دیکھیں یہ کیسے بنتی ہے توہ میں نے اوپر رکھا چولا میں نے آن کر دیا اور اوون بھی میں نے آن کر دیا اور فل تو جب یہ ہنڈرڈ پرسنٹ اوون جو گرم ہو جائے گا تو پھر ہم جو ہے وہ روٹی بنائیں گے یہ دیکھیں روٹی میں نے بنا کے تبے پہ ڈالی ہے تو اس کا اپر غور سے دیکھیں کہ تھوڑا سا اس کا کلر چینج ہوگا تو ہم نے اس کو اوون میں شیفٹ کر دینا ہے ہاں جی یہ دیکھیں ہو گیا ہے تھوڑا سا اس کا کلر چینج تو اب ہم اس کا اوون میں رکھتے ہیں تو اوون کریں گے بنگ تو اب ہماری روٹی جو ہے وہ ماشاءاللہ سے تیار ہوگی روٹی ماشاءاللہ سے تیار ہو گئی ہے اب میں اس کو اوون میں سے نکالتی ہوں تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہم نے نکال لی ہے اوون سے اب ہم اس کو ہلکا ہلکا سا مکھن لگائیں گے تو یہ دیکھیں دلکل تندور کی روٹی کی طرح کی روٹی بنی ہے بہت ہی مزے کی بنی ہے اسی طرح بارکی روٹیاں بھی ہم ماشاءاللہ سے بنا لیں گے ماشاءاللہ سے بہت مزے کی روٹی بنی ہے اور اس کا کلر بھی دیکھ لیں تندور جیسا ہے شوربے کے ساتھ سبزی کے ساتھ یہ بہت مزے کی لگتی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اسی طرح میں دو تین روٹیاں اور بناؤں گی تو اگر پسند آئے آپ کو تو کمنٹس میں پلیز ضرور بتائیے گا اپنا ڈھیر سارا خیار رکھئے گا دواؤں میں یاد رکھئے گا اللہ پیس موسیقا موسیقا موسیقا